نمازِ چاشت طلوعِ افتاب کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد چار رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں نمازِ چاشت کا وقت کب ہوتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ بعد سورج نکلنے کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک گھنٹہ بعد شروع ہوتا اور اسی وقت ختم ہو جاتا ہے یہ پھر آگے چلتا رہتا ہے جب تک زوال نہ ہو جائے یہی صلاة الدحا ہے دحا کا مطلب ہوتا ہے نا سورج کا چمک اٹھنا ایک ہوتی ہے اشراق سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد اور اس کا کیا سواب پورے حج اور عمرے کا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد مسلح پر ہی بیٹھا رہے ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر تقریباً سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد دو رکعت نماز پڑھ لے تو اس نماز کا عجر و سواب پورے حج اور عمرے کا ہے صحیح مسلم کے روایت میں ہے طلوعِ آفتاب کے تقریباً دھائی گھنٹے بعد جو نفل ادا کیے جاتے ہیں انہیں نمازِ ابوابین کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ بلکل قریب میں پڑھیں تو اشراق بول دیتے ہیں ذرا گھنٹے بعد پڑھیں تو چاشت بولتے ہیں دوحاج اس کو بولتے ہیں اور اور دھائی گھنٹے بعد پڑھیں تو ابوابین اصل میں یہ اشراق چاشت ہے کہ یہ اگر ذرا پہلے پڑھنے تو اشراق ہے تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے ٹھیک ہے؟ اصل میں وہ صبح کی نماز ہی ہے ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بسیکلی ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ دوحا ہو گیا سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی پندرہ منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی ذرا تھوڑی تاخیر کریں اور دھوپ خوب چمک اٹھیں تو دوحا کہلائے گی لیکن بسیکلی ایک ہی نماز ہے تھوڑا وقت کے آگے پیچھنے سے نام بدل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے خالص میرے لئے چار رکتیں خالص میرے لئے چار رکتیں اول دن میں پڑھ یعنی اشراق کی میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا تیرے سارے کام ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چار رکتیں ہیں ان میں جو خصوصیت کے ساتھ عجر کے لئے شرط رکھی گئی وہ کیا خالص میرے لئے اچھا عام طرح ہم نفل پڑھتے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں تحجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تحجد کے وقت ایک دو رکت تحیت الوضو کے پڑھ لئے جائیں دو حاجت کے پڑھ لئے جائیں دو استخارے کے پڑھ لئے جائیں دو فلان کے پڑھ لئے جائیں تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ دو دو مختلف نیتوں سے پڑھ لیں لیکن تحجد تو تحجد ہے اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں یعنی کوئی نے کوئی غرص ساتھ لگا لیتے ہیں برائی کچھ نہیں ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں غرص لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جی کسی غرص کے بغیر ہو یا نہیں اپنی ساری غرزیں اللہ کے سپرد کر دیں اور خالص اس کے ہو جائیں پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالی سے یہ پڑھ کے یہ کروائیں اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی قیفیت ہے ایک توقل اور یقین اور ہر غرص سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا اس کا لطفی کچھ اور ہے سمجھیں کیا کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں کہ لوگ سمجھیں بہت نفل پڑھنے والا ہے تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے معاذہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دعا کتنی رکتیں پڑھتے تھے وہ فرماتی ہے چار رکتیں اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے امہانی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور آٹھ رکات نماز دعا پڑی معلوم ہوا کہ اشراق کی رکتیں دو چار یا آٹھ ہیں جو سنت سے ثابت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا ہر عربی مہینے میں ایامِ بیس یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کے تین روزے چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وطر پڑھنا یہ تین کام کبھی نہ چھوڑوں گا تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا کی نماز دو رکتیں ہیں دوسری سے چار اور تیسری حدیث سے آٹھ تو آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آٹھ تک بھی لے جا سکتے ہیں یہ حسب حالات ہے جتنی مقت ہو یہ چار رکتیں یا آٹھ رکتیں دو دو کر کے پڑھیں گے یعنی ہر دو رکت کے بعد سلام پھیریں گے ان کا سوال یہ کہ چاشت کی نماز کتنے بجے ہے دیکھئے کہ بجے کے حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے یا بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا اس میں سورج غروب ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے زوال ہونے کے بعد دن ڈھلنے کے وقت اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے آسمان کی روشنی سے اپنا کلنڈر اور اپنی گھڑی یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچہ نیچہ ہونا یہ عالمی کلوک ہے آسمان آپ کے لئے کیا ہے کلوک اور اس کی سوئی کیا ہے سورج ٹھیک ہے تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئیں حتی کہ عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے ایک بات میں آپ کو پتے کی بتا دو دین پر عمل کرنے کے سلسلے جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی سمینا و اتانا سورج نکلا ہے ایک نیزے برابر ہوا ہے پڑھ لی دو چار آٹھ بس ٹھیک ہے اگر بہت دیٹیلز میں جائیں گے اب اگر اللہ سوال آپ کا یہ ہو کہ سورتیں اس میں کون سی پڑھیں کتنی طویل ہو سجدے کتنے ہو تو مشکل میں پڑھتے جائیں گے سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی وہ کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نمازِ اشراق کہلاتا ہے یعنی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث میں اس نماز کو صلاة الابوابین بھی کہا گیا ہے ابوابین کے لفظ ابواب سے ہے ابواب کا کیا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا بار بار پلٹنے والا مغرب اور اشاہ کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاة الابوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے یعنی ضعیف ہے عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے ابوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا اب یہ ہے کہ جیسے تاجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا یہی دراصل ابواب ہونا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے پس ہر تسبیح صدقہ ہے یعنی سبحان اللہ پڑھنا ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے عمر بالمعروف صدقہ ہے اور نہیں یعنی المنکر بھی صدقہ ہے اور ان سب چیزوں سے دحا کی دو رکعتیں کفائد کرتی ہیں یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے اور اگر کوئی شخص یہ دو رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا عام طور پر جب اس طرح کی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے باقی تو چھوڑو چھٹی یہ کر لیتے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈ کے صرف اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھیں اور وہ ادا کرنے لگے پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی 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 ضرورت ہے وہ صدقہ خیرات کے ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور عمر بالمعروف اور نیین المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ دو رکعتیں پڑھ مطمئن ہو جائیں یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کا ادا کرنا اتنا عجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے لیکن وہ نیکییں اپنی جگہ پارکی ہیں وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی جیسے کل ہو اللہ پڑھنا اقتہائی قرآن کے برابر اس کو لوگوں نے کیا سمجھا اور کچھ نہ پڑھو خالق اللہ ہی پڑھتے رہو تین دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا سواب ہو جائے گا اسی طرح حرم میں ایک نماز پڑھ لو لاکھ نماز وں کا سواب لیکن وہ لاکھ وں کا سواب یہ